ممبر رسول پر و بقار علماء اکرام و شوراء اسلام مفاظ اکرام موزی سامن اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات گیلویہ کے سننی سے لخیدہ مسلمانوں تم کو میں مبارک بات پیش کر سوں یہ حسین منظر دیکھنے کے لیے سالوں سال انتدار کرنا پڑتا ہے بے شخص یہ اللہ کی وہ مقدس کتاب چچا چچا تھوڑی در کے لیے بیٹھ جائیے یہ آپ کے بچے ہیں ابھی یہاں ہیں ابھی یہاں آئیں گے اس کے بعد گھر پہ جائیں گے خوب دل لگا لے خوب ان کا جو ہے افضائی کریئے گا اب میں ان کے بلکوشی کروں گا انشاءاللہ سالوں سال انتدار کرنا پڑتا ہے اس کے بعد یہ حسین منظر میسر آتا ہے یہ اللہ کی وہ مقدس کتاب جس کو ہم اور آپ قرآن مجید کے نام سے جانتے ہیں اللہ کہ فضل و کرم سے ان بچوں نے وہ مقدس کتاب اپنے سینے میں تیوست کی بیشب ویسے تو دیکھنے میں اور سننے میں بہت آسان محسوس ہوتا ہے کہ کبھی مدر سے جا کر کے ان بچوں کی محنتوں کو آپ نے دیکھا ہے سرد و موسم میں جب گرم گرم بستر پہ آپ لوگ سو رہے ہوتے ہیں کمرہ کمرہ بند کر کے ہیٹر لگا کر کے گرم میں سو رہے ہوتے ہیں کبھی وہ گرم بستر چھوڑ کر کے مدر سے کی چھال دیواری کے پاس کے ہاتھ رکھے کھڑے ہو جانا ہے اور اپنے کانوں سے سن لینا یہ بچے زمین میں بیٹھ کے چٹائی بچھا کر کے قرآن مجید کی تلاوت تب یہ حافظ قرآن بن کر کے تیار ہوتے ہیں میں تو ان کے مدرسین کو مبارک بات بیش کرتا ہوں بالخصوص حافظ قاری اپاری احسان جو بانی مدرساہ ہیں جنہوں نے داراللوم فائضان اداری ابن عباس میں تو یہ کہوں گا مسلکِ عالی حضرت کا پاس پاہ سبحان اللہ مسلکِ عالی حضرت کا پاس بان داراللوم فائضانِ غریبِ نواز کو اپنی محنتوں سے جو بغیجہ تیار کیا ہے الحمدللہ اس بغیجے سے آج کھلتے ہوئے اور مہکتے ہوئے پھول آپ کے سامنے نظر آرہا سبحان اللہ کہلویہ والوں اپنے قسمت پر اندیتنا ناز کر سکتے ہو اتنا ناز کر لو یہ حافظ قاری عبدالوحی صاحب کا صرف نام نہیں ہو رہا ہے یہ داراللوم فائضانِ غریبِ نواز کا نام نہیں ہو رہا ہے جب یہ بچے یہاں سے نکل کر کے کسی بستی میں جائیں گے امامت کے لئے جائیں کسی اسٹیش پہ جائیں گے کلام پڑھیں گے یا کوئی خطاب کریں گے تو ان سے جو لوگ ان سے سینئر جو پڑے لوگ ہیں ان سے پوچھیں گے کہ بچے تم کہاں سے فارغ ہوں تو کہیں گے داراللوم فائضانِ غریبِ نواز اور یہ داراللوم فائضانِ غریبِ نواز کہاں ہے تو یہ بچے کہیں گے گہلویہ شریف تو گہلویہ شریف کا نام روشن ہوا اور گہلویہ شریف کا تو ویسے بھی نام روشن ہے یہاں پر تو ایک اللہ کے مقدس ولی کا آستانہ ہے حضرتِ مستان شاہ رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے دور دور سے لوگ آتے ہیں یہاں پر اپنی حاجتوں کو لے کر کے اللہ کے کرم سے ان کی حاجتیں پوری بھی ہوتی ہیں ترہ ترہ کے مریض آتے ہیں ترہ ترہ کی پرشانیاں لے کر کے آتے ہیں کوئی آسیب زدہ آتا ہے کوئی جادو لے کر کے آتا ہے کوئی ٹونا لے کر کے آتا ہے لیکن اللہ کے مقدس ولی کے وسیلے سے اللہ اس کو شفا دیتا ہے آتا ہے مایوش ہو کر کے لیکن اللہ کے مقدس ولیوں کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتا ہے اور جب وہاں سے رخصت ہوتا ہے تو مسکراتا ہوتا ہے کیا باب سبحانہ کیوں مسکراتا ہوتا ہے ارے گہیویا کہ سننی سے لقیدہ مسلمانوں اپنے قسمت میں جتنا ناس کر سکتے ہو ناس کر لو مسلمان تو بہت آتا ہے مسلمان تو بہت ہیں لیکن الحمدللہ ہم انوتھے مسلمان ہیں ہم نرالے مسلمان ہیں کیونکہ ہم عشق والے ہیں محبت والے ہیں عقیدت والے ہیں کیونکہ ہم عشق والے ہیں محبت والے ہیں عقیدت والے ہیں ساتھ ساتھ میں الحمدللہ ہم بریلی والے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ محبت والے ہیں محبت والے ہیں ہم سننیوں کی شان ہے ہم سننیوں کی پہچان ہے جس کا نام محمد رضا واہ و نعرے تغییر نعرے رسالت عشق محبت عشق محبت پیار محبت پیار محبت باہدی دولہ سرکار حسین ملت جہاں پر ہم سننیوں کی جان ہے ہم سننیوں کی شان ہے ہم سننیوں کی پہچان ہے جس کا نام احمد رضا خان ہے واہ لیکن اے گللیہ کے سننی سے لقیدہ مسلمانوں ہم تم سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں ہم تم سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں مسلکی علیہ حضرت کا نعرہ لگاتے ہو آئے لگاتے ہو کون کو نہیں لگاتا ہے سب لگاتے ہیں جرال لگاؤ اترا کیشے لگتا ہے دیکھیں مسلکی علیہ حضرت زندہ آباد مسلکی علیہ حضرت کا نعرہ لگے ہوتا تو زندہ آباد بدنامی کرا دی تو نہیں بس یہی دم ہے کیا مسلکی علیہ حضرت زندہ آباد مسلکی علیہ حضرت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت اب یہ نعرہ تو لگ گیا ہے ٹھیک ہے لیکن ایک کہے رہیہ کہ سننے سے لگتاں مسلمانوں اب نعرہ ہمارا صرف جلسوں تک ہی مہتود رہے گا اب بہت کڑوی بات بولنے جا رہا ہے جو حق ہے سچ حق بھی ہے سچ بھی ہے جلسوں میں تو آتے ہو بڑا جذبہ لے کر کے آتے ہو جب لگتا ہے مسلکی علیہ حضرت کا نعرہ تو تم کہتے ہو زندہ آباد کہتے ہو نا صرف جلسوں تک جب جلسہ ختم ہوتا ہے تب تمہارا مسلک کہاں چلا جاتا ہے جب جلسہ ختم ہوتا ہے تو تمہارا مسلک کہاں چلا جاتا ہے صفاح ہوئی گھر سے نکلے بد مذہب بدقیدوں سے دوستی کرتے ہو ہے ایسا کچھ بد مذہب بدقیدوں سے تعلقات بناتے ہو بد مذہب بدقیدوں سے رشتہ داریاں کرتے ہو میں تو یہ کہتا ہوں ایسے لوگوں کو مسلکی علیہ حضرت کا نعرہ لگانے کا جس دن مسلکی علیہ حضرت کو اپنے دل سے سمجھ لوگے قسم خدا کی تمہاری سمجھ میں آ جائے گا مسلکی علیہ حضرت کیا دوستی تو بہت دور کی بات ہے تعلقات تو بہت دور کی بات ہے رشتہ داریاں تو بہت دور کی بات ہے ایسے لوگوں کے پرچھائیں سے بھی پڑھے سرے سرے سبحان میرے عزیزوں مسلکی علیہ حضرت پر قائم رہنا یہی حق حسلک ہے یہی سچا مسلک ہے یہی عقل حضرت پر چالے کا راستہ ہے میرے عزیزوں مسلکی علیہ حضرت زندہ بات مسلکی علیہ حضرت پائم رہنا اب یہ چار بچے آپ کے فارغ ہو رہے ہیں اب کیا چاہتے ہو کہ چاری رہے ہیں کیا آنے والے سال میں کچھ بڑھوتری کرو گے چاہے جلیئے والا تم سے میں سوال کر رہا ہوں کہ آنے والے سال میں جس سٹیج پر چار کی جگہاں پر آر دیکھنا چاہتے ہو انشاءاللہ آئے کیسے دیکھو کیسے دیکھو جب آٹھ ہی میں فارغ ہوں گے ابھی دو تین مدرش دو مدرش دو مدرش پہ بچے تیار ہوئے چار آئے تھوڑی سی اور محنت کرلو تھوڑی سی اور محنت کرلو اگر زمین زیادہ ہو تو تھوڑی سی عمارت اور بنواتا ہو کہلو یا والا اللہ نے تمہیں بہت دیا ہے اللہ نے بہت دیا ہے کوئی ایسا نہیں ہے دس ایکڑ کے نیچے والا ہو یہاں سب کے پاس ہے الحمدلی رہا میں جانتا ہوں ایک ایک کو ایک ایک کو جانتا ہوں دس ایکڑ والا تو سب سے غریب منا جاتا ہے دس ایکڑ والا تو سب سے غریب منا جاتا ہے اس کے پاس کوئی چھائی ہے پچاس ایکڑ ستر ایکڑ اسی ایکڑ چار ٹیکٹر ہمارے پاس گھر تو بنا لیا دوست تم نے بہت اچھا بنایا مبارک ہو کیا تمہارا کبھی اس طرف خیال لگیا ہے اپنا گھر بنا لیا ہے نبی کا گھر کب بناوگے نبی کا گھر کب بناوگے دنیا تو تم نے سجا لیے خوب سجائی دنیا کمائی آخرت کے لیے کچھ کیا ہے آئے اما میاں یہ جو داراللوم فائدانِ بریبِ نواز جو یہاں پر چل رہا ہے اس کے ذمہ داری آپی لوگوں پر آتی ہے اس کے ذمہ داری آپی لوگوں پر آتی ہے اس کو اتنا بڑا ادارہ بناو اتنا بڑا ادارہ بناو کہ یہاں پر آٹھ نہیں بلکہ افسی بچے دستان لیں تین نہیں بلکہ تیس مدرسین یہاں پر پڑھائیں الحمدللہ اللہ نے تم تو بہاگوت کچھ دیا ہے شابان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے آنے والا مہینہ رمضان کا ہے اب تو یہ ہو بھی تیار ہونے والا ہے کسی کا پانسو کنٹل کسی کا چار سو کنٹل اس کا عسر کبھی جانا ہے مدرسین میں آؤ مدرسین سے ملو ان سے پوچھئے کہ حضرت ہم نے پانچ کنٹل پیدا کیا اس کا عسر کتنا بناتا ہے اما مہینہ اگر صحیح طریقے سے عسر نکال تو سال پر ان کو کسی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑھائے گی مرے ساتھ چل جائے گا اور تمہاری بھی کمائی پاک ہو جائے گی کیا دھیان دوگے مدرسین پر ہم اپنے لئے نہیں کر رہے ہیں خوف سمجھ لینا ہم ہم نبی کے مدرسین کی بات کر رہے ہیں یہ ذمہ داری آپی لوگوں کی ہیں ٹھیک ہے جو اتنا دیتا تھا وہ تھوڑا سا بڑھا کر کے اتنا کرتے ہیں کرے گا یہ ذمہ داری آپی لوگوں کی ہیں میں چندہ لینے کے لئے نہیں بیٹھا ہوں ہم کسی سے ایک روپیہ نہیں لیں گے ٹھیک ہے لیکن یہ مدرسین ہمارے اور آپ کی کمائی سے ہی چلتے ہیں تھوڑی سی تبجھو دے دیں تھوڑی سی تبجھو دے دیں ٹھیک ہے ہماری پونجی آپی لوگ ہیں مسلمان تو میں نے کہا کیا تھا مسلمان تو بہت ہیں پتہ نہیں کس کے پاس کہاں سے کیا آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا ہے ہمارے پاس کچھ نہیں آ رہا تم جو محنت سے کون پسینے سے کمائی کرتے ہو وہی کمائی کا کچھ حصہ ہمارے حصے میں آتا ہے جس سے ہم اپنے مطلب سے چلاتے ہیں تھوڑا ایسا حصہ بڑھا دیجئے اس فائدان دارالوم دارالوم فائدان غریب نباز کو اتنا بڑا ادارہ بنائیے اتنا بڑا ادارہ بنائیے الحمدللہ یہ آس پاس کا علاقہ نہ کہے کہ گہلویا شریف کی سرزمین پر ایک مدرسہ ہے جو دارالوم فائدان غریب نباز کے نام سے چلتا ہے وہاں پر الحمدللہ بہت بہترین پڑھائی ہوتی ہے بہت زیادہ بچے پڑھتے ہیں اور ہر سال بہت بہت بچے فارغ اکھر کر گئے ان کے شروع پر دفتار کرتی ہے امامیہ یہ تمہاری یہ غریب نواز کا نام نہیں ہوگا مدرسہ کا یہ نام ہوگا گہلویا شریف کا تو ذمہ داری آپ کی ہے ذمہ داری نبھائیں گے جو میں نے کہا اس پر عمل کریں گے مسلکے علیہ حضرت کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے اس میں کچھ گڑھ بڑھ نہیں کریں گے دیکھیں اور سب بات آپ سو روپے دیتے ہیں نبضے کر دیں وہ ہم کو برداشت دیں ٹھیک ہے جو پچاس دیتا ہے وہ چالیس کر دیں وہ برداشت اللہ مسبوب الاسباب اللہ کو دوسرا جہاں کہیں سے راستہ نکال دے گا لیکن میاں اگر مسلک کے بارے میں اگر تم پھٹک رہے ہو تو ہم چھوڑیں گے نہیں تم کو خوب سمجھ لیں ٹھیک ہے مسلک کو مضبوطی سے پکڑے رہنا کیونکہ اگر تم کو دنیا میں دکانیابی چاہیے اور آخرت میں دکانیابی چاہیے ہیں تو مسلکِ علیہ حضرت کو مضبوطی سے پکڑے رہے ہیں ٹھیک ہے اپنی مسجدوں کو آباد کر گئے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں جل سے پاک سے جب لو ستھ ہوں تو اپنے دل میں یہ بک کا ارادہ لے کر کے جائیں انشاءاللہ تعالی آنے والی فجر سے ہم پنجھتا باجمات نمازی بن کر کے جائیں گے اپنے دلوں میں محبت اور اخلاق لے کر کے جائیں گے اور ایک اور نیک بن کر کے جائیں گے واقر دعوانا والی الحمدللہ السلام اللہ علیہ وسلم مرد 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 مرد